بسم اللہ الرحمن الرحیم عبرت کی خاطر اللہ رب العزت اسے پکڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑا جاتی ہے اور اللہ رب العزت اسے اسی دنیا ہی کی اندر ظلیل و رصفہ کر دیتے ہیں افسر کو جس طرح اپنی افسری کا مان ہوتا ہے گھمنڈ اور غرور ہوتا ہے تو اسی طرح کا ایک افسر تھا اس کو بھی اپنی افسری پر بڑا ہی مان تھا کار کوٹھی وغیرہ سب کچھ موجود تھا آج کل لوگوں نے پیسے ایک عزت کا میعار بنایا ہوا ہے حالانکہ اللہ رب العزت کی ہاں عزت کا میعار تو تقوی ہے اس کے پاس بھی خوب دنیاوی ساز و سامان تھا اب اس کے گھر کے ساتھ ایک مسجد تھی جس کے اندر اسپیکر بھی لگا ہوا تھا مسجد والوں نے صبح کی آزان دے دی کیونکہ کچھ بڑھے لوگ ہوتے ہیں جو آزان سن کر مسجد کی طرف آتے ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں اور ویسے بھی آزان مسلمانوں کا شعار ہے اس شاعر اسلام میں سے ہے اور نماز کے لئے بلانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آزان دی جاتی ہے پہلے پھر بعد کے اندر نماز ادا کی جاتی ہے تو اس افسر نے معزن کو منع کیا کہ صبح کی آزان نہ دیا کرو میری نیند خراب ہوتی ہے اس معزن نے پھر دوسرے دن بھی آزان دے دی اب وہ افسر آیا اس نے اس معزن کو دو چار تھپڑ رسید کیے کہ میں نے تجھے منانا کیا تھا کہ صبح کو آزان نہ دو میری نیند خراب ہوتی ہے بس پھر کیا تھا غیرتِ الٰہی جوش کے اندر آگئی وہ معزن بیچارہ تو تھپڑ کھا کر خاموش ہو گیا مگر اس افسر کی پکڑ آگئی اللہ رب العزت نے اس کو پکڑ لیا کیونکہ رب کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے اس پر اس افسر پر فالج کا حملہ ہوا اور ٹانگی بھی بیکار ہو گئی اب افسرانہ مزاج تھا بیوی بیچارے خدمت کرتی یہ افسر پھر بھی جلی کٹی سناتا بیوی میکے چلی گئی بھائی کو فون کیا وہ اٹھا کر لے گیا بھائی کے بچے چند دنوں کے اندر تنگ ہو گئے کہ ہم خدمت کرتے ہیں یہ ذرا ذرا سی بات پر ہمیں گاریاں دیتا ہے بھائی کے بچے اتنے ناراض ہوئے ایسے ناراض ہوئے کہ انہوں نے اسے اٹھا کر باہر کہیں روڈ پر پھینک دیا روڈ پر اسے چھوڑ آئے اب صورت طلوع ہوا گرمی لگنے لگی پسینہ آنے لگا رات بھی روٹی نہ کھائی تھی اب بھی بھوک لگ رہی تھی آنے جانے والوں سے روٹی مانگ رہا تھا اب یہی افسر کتنی بڑے اونچے اہدے پڑ تھا لیکن آزان کی بے حرمتی کی اللہ رب العزت کی پکڑ کے اندر آ گیا اور حالت یہ ہو گئی کہ آنے جانے والوں سے روٹی مانگ رہا ہے کسی نے روٹی لا کر رکھ دی کہا کہ افسر نے کہا کہ مجھے کھلا دو اس نے کہا کہ بھائی ٹیم نہیں ہے اب ذرا سوچئے کہ ایسا عبرتناک منظر ہے اس واقعہ سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے مجھے